بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک طرف عمران خان اور تحریکی انصاف کے خلاف مسلسل انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف اپنے عراقین ہی عمران خان سے ڈبل گیم کر گئے ہیں کور کمیٹی اجلاس کے اندر بڑا انکشاف ہوا ہے کور کمیٹی نے کیا بڑا فیصلہ کر لیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ لیا ہے مافیا نے عمران خان کو کس طرح دھمکیاں دی شبر زیدی نے شعظیب خانزادہ کو دیئے گئے انٹرویو کے اندر ایسی قوم سے باتیں کی ہیں جس پر ایک توفان بپا ہوا ہے اس پر بھی بات ہوگی اور چین کی ایک بڑی شخصیت اچانک پاکستان کے دورے پر آ رہی ہے اور اسلام آباد کے اندر کیوں حال چل ہے اس پر بھی بات ہوگی امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے آئی دس محرم العرام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلسل ایک دہشتگردی کی جنگ کے اندر رہا ہے فرقہ واریت بہت پھیلی ہوئی ہے اور اس طرح کے واقعات اکثر ہوتے ہیں بعض علاقوں کے اندر موبائل سروس بند کی جاتی ہے چونکہ مجالس منعقد ہوتی ہیں جلوس نکلتے ہیں اور یہ وہ عظیم دن ہے جب نباس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان اور رفقہ نے بڑی قربانی دی اور یزید نے جس بربریت کے ساتھ یزیدی فوج نے جس طرح ظلم کیا وہ قیامت تک ایک عبرت کا نشان بن گیا اور آج بھی حسینیت اور یزیدیت یہ دو کردار ہیں انہی کے تناظر کے اندر ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد چونکہ ہمیشہ مصیبتیں آتی ہیں آزمیشیں آتی ہیں لیکن ان آزمیشوں کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنا یہی اصل کامیابی ہوتی ہے اور یقینی طور پر یزید ظاہری جنگ جیت کر بھی ہمیشہ کے لیے ہار گیا اور امام حسین علیہ السلام ظاہری جنگ ہار کر بھی وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوئے یہ اس کا سبق ہے ظالم جتنا بھی جابر ہو طاقتوار ہو جتنا بھی ظلم کر لے بالآخر وہ نشان عبرت بنتا ہے اور جو بھی انسانیت اور اصولوں پر کھڑا رہتا ہے وہی تاریخ کے اندر عمر ہوتا ہے یہ آج کا بڑا سبق ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی افادت کرے اور پاکستان کے اندر جو آج کا دن ہے اور خصوصاً باقی بھی جو دن ہے وہ امن کے ساتھ جو ہے وہ گزارے اب ہم آتے ہیں سیاسی باتوں پر اس وقت آپ نے دیکھا اچانک رات کو ایک نوٹیفکیشن آتا ہے اور اس نوٹیفکیشن کے مطابق چھوٹیاں کر دی جاتی ہیں مزید اسلام آباد کے اندر اور اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ دس محرم العرام تو آج ہے تو آج کی چھوٹی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ویسے جو چھوٹی ہے وہ کہاں سے آگئی ہے تو پھر پتا چلا کہ چین سے ایک عام شخصیت اچانک پاکستان کے دورے پر آ رہی ہیں اور یہ شخصیت پہلے تو شاید اندازہ تھا کہ چینی صدر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے رات کو کافی چیمہ ہوئیاں ہوتی رہی چونکہ جو نوٹیفکیشن تھا وہ واضح نہیں تھا لیکن بعد ازاں یہ واضح ہوا کہ ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد نے اکتیس جولائی اور یکم اغسط کو عام تحتیل کی منظوری دے دی ہے یہ دو چھوٹیاں ہیں چونکہ دو روزہ دورہ ہے چین کے نائب وزیر آدم کا دس سال مکمل ہو رہے ہیں سی پیک کو اور سی پیک کے زہر آتے ہی اب جس طرح جو کام ہیں وہ تو زہر ہے اتنے نہیں پڑے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ مزید چائنا کے ساتھ چونکہ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں پھر جو کردے ہیں ان میں ریلیف دیا گیا ہے اب پاکستان جو ہے وہ سود کی رقم ادا کرے گا اور پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی ہمیشہ چین نے بڑی کوشش کی ہے یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو ایسی نالیک نائل قیادت ملی ہے اور جب کوئی ایل قیادت ملتی ہے جو کام کرنا جانتی ہے اس کو پھر ہمارے طاقتور ادارے جو ہے وہ قبول نہیں کرتے جس کا ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اب یہ خبر یہ آئی ہے کہ دیلی انتظامیہ کے مطابق تمام تعدیمی ادارے اور دفاتر بند رہیں گے ہائی لیبل غیر ملکی وفت کی آمد کی وجہ سے دو دن چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے چین کے نائب وزیر آدم ہی ہی لیفنگ تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں اور اس دوران وہ مختلف منصوبوں کے معاہدے کریں گے نائب وزیر خارجہ صدر علوی وزیر آدم شہباز شریف سمیت آلہ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے چینی نائب وزیر آدم کو دورہ پاکستان کے دعوت دی تھی چین کے نائب وزیر آدم سی پیہ کے دسویں سال گرہ کے تقریب میں شرکت کریں گے اور سی پیہ کے دہائی کے سلسلے میں ہونے والے تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے تو سی پیہ کے دی رہے پاکستان کا ایک بہت گیم چینجر منصوب ہے اگر اس پر پراپرلی کام کیا جائے تو چائنہ کی جو شخصیات ہیں اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے جس طرح دہشتگردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ہائی لیول پہ رکھا گیا ہے اور بڑا جو پروٹوکول ہے وہ ان کو دیا جائے گا کیا معاہدے ہوتے ہیں ان کے تفصیل جب آئے گی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری طرف رات کو شبر زہدی نے ایک انٹرویو دیا اور انٹرویو کا پہلے ہی ایک جو ٹکڑا تھا اس پر توفان بپا ہوا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اسد عمر صاحب نے جواب دیا چونکہ اس میں اظہار کیا گیا تھا شبر زہدی کی طرف سے کہ یہاں پر جو ہے جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت شاہ محمود قریشی کے اندر چالیس اہمینیس جس کے اندر رسول اللہ درشک تھے اور باقی وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو سگرٹ کی کاشت کرتے ہیں تو اگر سگرٹ پر آپ پبندی لگائیں گے ٹیکس لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے اوپر یہ حکومت کھڑی ہے جو یہ جنوبی پنجاب کے عراقین تھے شبر زہدی کے وقال تو لہذا اس کو واپس لینا پڑا اور اس طرح یہ مافیا جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے لیکن جیو نیوز اور شاہ دیو خان زادہ ان کا ایک وطیرہ ہے کہ وہ منافقت سے بعد نہیں آتے انہوں نے ایک ٹکڑا چلایا لیکن ان کا دوسرا ٹکڑا نہیں چلایا جو ڈی ایچ اے کے متعلق تھا جس کے اندر وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے مجھے بلائیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے کیا ٹیکس لگا دی ہیں اور یہ جو ڈی ایچ اے کی فائلے ہیں وہ سارے شکوا کر رہے ہیں ہمارے بندے کے فائلے نہیں پیکھ رہی ہیں تو لہذا آپ اس کے اوپر بھی نرمی کرنی پڑی واپس کرنا پڑا تو اب اس پر جو ہے وہ زہر ہے حکومت شاہ پر زہدی جو ہے وہ ایک اچھے پاکستانی ہے اور ان پر تنقید ہو سکتی ہے ہو سکتے ہیں کوئی اگلے وزیراعظم کی دور کے اندر ان کا نام شامل ہو تھوڑا بہت وہ آگے پیچھے کر کے ہوں لیکن یہ بات ریالیٹی ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے کسی بھی جماعت کے اندر چونکہ یہ طاقتور مافیاد ہیں وہ تباکو مافیا ہو وہ شوگر مافیا ہو وہ آئی پی پیز ہو وہ آپ دیکھیں اگر ذریع طور پر بھی دیکھیں تو بڑے جو زمیندار ہیں ان پر ٹیکس نہیں ہے تو اب اگر تو ملک کی ایکانومی کو بہتر کرنا ہے تو لادمی طور پر ٹیکس لگانے پڑیں گے اور کوئی تحریک انصاف کی اسملی کے اندر کوئی فرشتے تو نہیں تھے بھئی وہی مافیا تھا جو بلیک میل کر رہا تھا تو اس کے اندر تو ایک بڑا انکشاب ہوا ہے عمران خان کو کس طرح مجبور کیا گیا کہ شوگر جو انڈسٹری ہے وہ تو اپنے طور پر مجبور کر رہے تھے آئی پی پیز اپنے طور پر بلیک میل کر رہے تھے اور یہاں پر جو تباکو مافیا ہے وہ اپنے طور پر بلیک میل کر رہا تھا یہ بیسیکلی شبر زیدی کو نہیں عمران خان کو دمکی تھی جو پہنچائی گی کہ جناب ہمارے آپ جو ہے وہ سہارے پر حکومت کھڑی ہے یہ بیسیکلی پاکستان کے اندر جو پارلیمانی نظام ہے اس کی وہ خرابی ہے جس کے اندر جو وننگ ہارسد ہیں جب وہ ایوانے اقتدار کے اندر پہنچتے ہیں تو پھر بلیک میل کرتے ہیں اور یہی مافیا ہوتا ہے ہر کاروبار کے اندر یہی گسے ہوتے ہیں وہ آپ ایرلینڈ جی سے لے کے جتنے آپ اٹھائیں گے تو وہ سارے جو ہے وہ اسی کے اندر جو ہے وہ گسے ہوئے ہیں اب یہاں پر جو ہے انہوں پر جواب بھی دیا اب اس کے اندر فواد چوزری جو ہے تنقید کریں تعمیر کریں لیکن انہوں نے ایک بات جو ہے وہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو خیر نہیں تھا جو شپر زیدی نے کہا کہ تحریک انصاف نے پہلے تیاری کے ساتھ حکومت میں آئی نہ اب کوئی تیاری ہے دو اور انیس میں عمران خان کو بتایا کہ ڈیفالٹ کرنے والے ہیں تو انہوں نے اصد عمر کو کال کی اور پھر وہ ساری بات انہوں نے کی اس پر فواد چوزری کہتے ہیں ایسا تو نہیں تھا اصد عمر بھی واضح تھے کہ آئی ایم ایف جانا ہے وزیراعظم کبھی یہی خیال تھا کیونکہ پہلے تین دنوں کی بریفنگ میں ہی واضح ہو گیا تھا کہ نون لیگ نے ایک بینک کرپٹ معیشت چھوڑی ہے ڈار صاحب کے تمام دعوے مکمل جھوٹ تھے لیکن اصد عمر کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نے بہت جلدی کی تو آئی ایم ایف کی شرائط کڑی ہوگی وہ چاہتے تھے اگر دوست ملک پہلے مدد کر دیں تو آئی ایم ایف ڈیل بہتر ہوگی جب وزیراعظم کو دو آدار اٹھارہ میں یہ ادراف تھا تو دو آدار انیس میں اس پر ایسی حیرت کا ادار کرنا ضرورت بات نہیں باقی وضاعت اصد ہم خود ہی دے چکے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ بڑی بات انہوں نے بازے انداز کے اندر بتائی ہے اور آج بھی ایسی ڈیل ہوئی ہے پہلے دوست ممالک کو خود آئی ایم ایف نے کہا بھئی ان کو کائل کریں کائل کیا گیا انہوں نے ہمیں جو ایبو ریزرو دیئے اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اوکے ہوا ہے تو یہی بات حالات اس وقت بھی تھے وہ کہتے ہیں وہ بات جو ذری میں نہیں سمجھتا شبر صاحب کا انٹرویو سکینڈولیس تھا یعنی وہ کہتے ہیں در حقیقت معیشت اور سیاست کا تعلق پچید ہے سیاستی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کن طبقات کو آپ ٹیکس کریں گے اور کن کو ریلیف دیں گے اس لیے میں نے کہا تھا کہ معیشت پر نہیں ہوتے سیاست پر ہوتے ہیں اگر آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پرابرٹی کو ٹیکس تو نہیں کریں گے اسی طرح اگر تماکو کا کاشکار سپیکر صاحب کا بوٹر ہے تو وہ اپنے بوٹر کو تحفظ دیں گے اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں اس انٹرویو پر تحریک انصاف کا ردیعمل غیر ضروری تھا تو یہ بات کی ہے جی فواد چودری نے اتفاق کریں اختلاف کریں لیکن وہ کہتے ہیں کیسر کی قیادت کے اندر میں تماکو جو مافیا ہے وہ آیا اور انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں دھمکیاں دی آپ ہمارے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے اور یہ ٹیکس نہیں لگا سکتے یہ اس طرح کی بات انہوں نے کی تو بیسیکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹرویو کو اوورال پازیٹیو لینا چاہیے جو ہمارا مافیا ہے جو ہر جگہ غصا ہوا ہے ہر جماعت کے اندر غصا ہوا ہے پارلیمانی نظام کے اندر یہ بلیک میلن کا نظام ہے جو اصل میں پاکستان کے اندر جو فساد کی جڑ ہے جو پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دینا چاہتا وہ ایم این ایز ایم پی ایز کے ذریعے پورے سسٹم کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ جنرل باجوا کے حوالے سے انہوں نے بات کی لیکن وہ جیو نے اس طریقے سے ایڈلائن نہیں بڑھائی کہ بھئی ڈی ایچ اے کی فائلوں کا جو تذکرہ تھا وہ بھی اسی شد و مد کے ساتھ آپ کر دے تھے کہ وہاں پہ کیا مافیا ہے وہ کس طرح پراپٹی جو ہے وہ ڈیلر ہیں کس طریقے سے چلا رہے ہیں تو وہ پھر یہ بات جو ہے اس طریقے سے نہیں کی گئی اب ایک اور بڑا معاملہ ہوا ہے آپ نے دیکھا چند دن پہلے ایک ایکٹ پاس ہوا پارلیمنٹ سے اور وہ بل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ فوجی قیادت کو بڑی جو ہے وہ اختیارات دیئے گئے یعنی وہ بیسیکلی جو بل تھا وہ عمران خان کے خلاف تھا اور یہ انصار عباسی اور دیگر صحافی کہہ چکے ہیں کہ اس کا اصل مقصد عمران خان کو فکس کرنا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی فضل و رمان کوئی نظریہ نہیں ہے صرف پیٹ پوجہ ہے اور اسی کے گرد وہ گھوم رہے ہیں عمران خان ان کے لیے ڈراؤنا خواب ہے عمران خان کو آپ مائنس کرے خواہ اس کے اندر جو ہے الیکشن میں تاخیر ہو یا وقت پر ہو اس سے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے نون لیگ کی فیور میں ہے چند مہینے الیکشن ڈیلے ہو تاکہ قاضی فائد ایسا آ جائیں نواز شریف کے جو قیصد ہیں وہ معاملات کلوز ہوں اور وہ الیکشن میں ایسا لے سکیں لیکن یہاں پر تحریک انصاف کے بعد سینیٹر انہوں نے مبینہ طور پر بے وفائی کی ہے اور اس پر جو ایک رد عمل دینا چاہیے تھا اس بل پر بھور عد عمل نہیں دیا گیا گزشتہ رات کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے تحریک انصاف کا عمران خان دمان پارک سے شریق ہوئے ہیں یہ ویڈیو لنک پر زوم میٹنگ تھی جس کے اندر ملک کے یہ بقیدہ جو ہے اس کا جاری کی گئی ہے پریس ریلیز اور بتایا گیا ہے کہ چیرمند تحریک انصاف عمران خان نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے ملک کی مجموش سیاسی صورتحال آئندہ انتخابات کی جماعتی صدار پر تیاریوں اور سیاسی حکمت عملی سمیت عام عمور پر تفصیلی تبادلہ خیال ایوان بالا میں آرمی ایکٹ کی منظوری کے عمل میں تحریک انصاف کے عراقین کے کردار کا برپور جائدہ چیرمند تحریک انصاف کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری میں تحریک انصاف کے عراقین کے کردار کی بات ذابطہ تحقیقات کی منظوری دی گئی ہے چونکہ اس آرمی ایکٹ کے تحت فوج کے خلاف بات کرنا یا وہ الیکشن کمپین میں یا آگے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی حوالے سے صدا رکھی گئی اور جو کچھ لیگ کرنا ہے وہ آرمی چیف کی اجازت سے جو مردیہ کر دیں کوئی آپ نے آڈیو کرنی ہے کوئی ویسے بات کرنی ہے تو ایک عجیب قسم کا یہ بھی بذہر کالا قانون ہے جس کی گرفت میں سیاستدانوں کو لائے جائے گا لیکن آج نون لیگ پیپلز پارٹی جو جیشن منا رہی ہے کل کوئی انہوں نے رونا بھی ہے اور اس وقت جو ہے پھر جو ہے وہ چیزیں دیکھتے ہیں یہ ایسے ہی ہمیشہ بوٹ چاٹتے ہیں استعمال ہوتے ہیں پھر روتے ہیں اب یہاں پر چیرمند تحریک انصاف کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری میں تحریک انصاف کے راکین کے کردار کو بات ضابطہ تحقیقات کی منظوری دے گیا سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل ایک روپنی کمیشن معاملے کی جانب تحقیقات کرے گا سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل ایک روپنی کمیشن بلا تاخیر تحقیقات مکمل کر کے چیرمند تحریک انصاف کے ملاحظے کے لیے پیش کرے گا شبلی فراز کمیشن کے سفارسات کے روشنی میں پارٹی پالیسی سے ان حراف کے مرتقب افراد کے خلاف تعدیبی کا عربائی کو آگے بڑھایا جائے گا تو جہاں پر یہ ہوا ہے ایک تو ووٹنگ کے معاملے کے اندر ہے دوسرا اس پر جو رد عمل دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا بعد بیریسٹر علی زفر اور دیگر نے رد عمل دیا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ اتنا عام قانون تھا اتنا عام بل ہے جس کے بڑے گہرے اثرات ہیں جو تحریک انصاف کے خلاف یوز ہو سکتا ہے اور بلکہ اس کے 99% چانسز ہے کہ اسی لیے یہ بنایا گیا ہے تو وہاں وہ بل جو ہے وہ اس کا تحریک انصاف کے چیرمند تک خوری دور پر مطل پہنچایا جانا چاہیے تھا اور اگرچہ یہ تیزی کے اندر سارا کچھ کام ہوئے ہیں لیکن ان کے نوٹس میں لاکر کم از کم ان سے ہدایات لینی چاہیے تھی لیکن ٹیلی فون کا بھی مسئلہ ریکارڈنگ ہوتی ہے لگتا یہ ہے کہ چند لوگوں نے بے وفائی کی ہے اور ڈبل گیم کی ہے جس کے وجہ سے عمران خان غصے میں ہے اور کور کمیٹی نے اس پر تحقیقات کا حکم دیئے تحقیقات کی جب تفصیلات آئیں گی تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ